امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے جوبز کا اعلان کر دیا ہے کون کون لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں طریقہ کار کیا ہے اس ویڈیو میں سب کچھ بتانے والا ہوں تو سب سے پہلے ہمارے ریکویسٹ ہے جو لوگ اس چینل پر نہیں ہیں چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ اس طرح کی تمام اپ ڈیٹس سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکیں یہاں سکرین پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں گورنمنٹ پاکستان پیڈرل ڈیریکٹوری ٹاف ایڈوکیشن کی طرف سے یہ سیٹی آنونس کی گئی ہیں کون کون لوگ اپلائی کر سکتے ہیں طریقہ کار کیا ہے تو اس میں جو ہے میل اور فی میل مرد و خواتین مسلمان اور غیر مسلم سب لوگ جو ہے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ایج کی اگر بات کرتا چلوں اٹھارہ سے لے کے تیس سال تک کے تمام لوگ اپلائی کر سکتے ہیں ایسے تمام لوگ جن لوگوں کے پاس جو ہے بی ایس فوریئر ڈگری کمپلیٹ ہے یا پھر آپ لوگ جو ہے ایم میں ایم میں سی پاس کر چکے ہیں سیکنڈ وی این ہے تو آپ لوگ جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں فیزیکس کیمیسٹری بائیو کمپیوٹر سائنس میتھیمیٹکس انگلیش ہیسٹری پاک سٹڈی اسلامیات اس اردو ڈپارٹمنٹ ان میں جو ہے سیٹی آئی ہو ہی ہیں اور اس میں طریقہ کار کے ہے اپلائی کا کے کس طرح سے جو آپ لوگوں نے اپلائی کرنا ہے اور اس میں جو ٹوٹل سیٹی ہیں دو سو سنتی سیٹی ہیں اور اس کا جو طریقہ کار ہے طریقہ کار کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ لوگ جو ہے آن لائن اپلائی کریں گے اٹھارہ مارچ دوہزار تیس جو ہے اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے اور اس کے ساتھ اگر آپ لوگ بھی سیلیکشن ہو جاتی ہے تو پانچ سال کے لیے آپ لوگ جو ہے اپنا ٹرانسفر نہیں کروا سکتے اب اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ کس طرح سے آپ لوگوں نے جو ہے اپلائی کرنا ہے آپ لوگوں نے جو ہے گوگل کروم کو اپن کر لینے ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے جا کے ٹائپ کرنے ہے www.fbisc.edu.p کے سپلنگ آپ لوگوں نے اچھی طرح چیک کر لینے ہیں تاکہ مسٹیک نہ ہو اور اس میں جو ہے آپ لوگوں کو یہاں پہ پہلا لنک نظر آتا ہے Welcome to FBSIE یعنی Federal Board of Intermediate and Secondary Education اسلام آباد تو آپ لوگوں نے اس پہلے لنک پہ کلی کرنے ہے آپ لوگوں کے سامنے جو اس طرح کا انٹرفیس سکرین آجائے گا یہاں پہ واضح طور پہ آپ لوگوں کو جو ہے پہلا لنک نظر آ رہا ہے Application Form for Vacant Positions on Regular Basis Government of Pakistan Federal Directory of Education آپ لوگوں نے جو ہے اس پہلے لنک پہ کلیک کرنا ہے جی تو dear friends یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ چوتھویں سکیل کی جو سیٹی ہیں ریگولر بیسیز بھی ہیں زبردست قسم کی سیٹی ہیں اور اس طرح جو ہے آپ لوگوں کے سامنے جو ہے یہ فارم اوپن ہو جائے گا اب آپ لوگ جو ہے سکول دیکھنا چاہ رہی ہیں فار کمپلیٹ لیسٹ اس لنکھ پہ کلک کریں گے اور سکول کی مکمل لست آ جائے گی اگر آپ پہلے سے اپلائی کر چکے ہیں تو آپ لوگوں کو اپلائی کرنے کی ضرورت نہ ہے یہاں پہ آپ لوگ اپنا name لکھیں گے اور اس کے ساتھ یہاں پہ آپ لوگ اپنا father name لکھیں گے یہاں پہ آپ لوگ اپنا email address پسٹ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ آپ لوگ اپنا شناختی card کا number پسٹ کریں گے یاد رہے بغیر ڈیشز کے آپ لوگونے لکھنے ہیں اس کے بعد یہاں پہ جو ہے آپ لوگ اپنا موبائل نمبر دیں گے لیکن یاد رہے نیٹورک چینج نہیں ہونا چاہئے یہاں پہ جو ہے آپ لوگ اپنی ڈیٹ و برتaben پٹ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ آپ لوگ جو ہے اپنا اسٹیٹس لکھیں گے کہ آپ لوگ سنگل ہیں یا پھر میرڈ ہیں شادی شدہ ہیں تو آپ لوگ اس کو سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد جو ہے یہاں سے آپ لوگ جو ہے ریلیجین آپ لوگ مسلم ہیں آپ لوگ نون مسلم ہیں تو اسے جو ہے سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد جو ہے آپ لوگ اپنا ڈومی سائل وہ جو ہے آپ لوگ یہاں سے چوز کریں گے آپ لوگوں کا پنجاب کے ہے اسلام آباد کے ہے بلوچستان خیبر پختون خان گلگت بلتستان ایکس فاٹا سندھ وغیرہ یا آزاد جمہو کشمیر آپ لوگ جو ہے پاکستان کے تمام صبحوں سے جو ہے اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے اگر آپ لوگوں کو کوئی معذوری ہے تو یس پہ کلک کریں اگر نہیں ہے تو نو پہ کلک کریں گے آفٹر دیٹ اس کے بعد جو ہے یہاں سے جو ہے آپ لوگ اپنا جینڈر سیلیکٹ کریں گے آپ لوگ میل ہیں آپ لوگ فی میل ہیں اس کے بعد یہاں پہ جو ہے آپ لوگوں کو سبجیکٹ کے لیسٹ مل جاتی ہے آپ لوگ جو ہے کس سبجیکٹ کے لیے اپلائے کرنا چاہتے ہیں یہاں سے آپ لوگ اپنا سبجیکٹ چوز کریں گے آفٹر دیٹ اس کے بعد جو ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو جو ہے لسٹ مل جاتی ہے سکول لوگ کی تو یہاں پہ جو ہے آپ لوگوں کو مختلف سکول نظر آتی ہیں تو یہاں سے جو ہے آپ لوگ اپنے ریکوائر سکول کو جو ہے سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد بات آ جاتی ہے جو ہے پرووینس کی تو یہاں سے جو ہے آپ لوگ اپنے سوبے کو چوز کر لیں گے کیونکہ سوبے سے آپ لوگ تعلق رکھتے ہیں اس کے بعد ڈسٹک آ جاتی ہے جو دیویزن آ جاتی ہے یہاں سے جو ہے آپ لوگ اپنی دیویزن کو جو ہے جو بھی آپ لوگوں کی ڈویزن ہے وہ اس کو جہاں آپ لوگ یہاں سے select کر لیں گے after that اس کے بعد بات آ جاتی ہے city کی یہاں سے جو آپ لوگ اپنا city select کریں گے اس کے بعد جو یہاں پہ آپ لوگوں کا postal address آ جاتے ہیں آپ لوگوں نے یہاں پہ اپنا postal address لکھنا ہے اور اس کے بعد جو ہے اب بات آ جاتی ہے teaching experience اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی تجربہ ہے تو پھر جو ہے یہاں پہ آپ لوگ جو ہے جا کے put کریں گے government ہے یہاں پہ جو آپ لوگ اپنے years اس کو سیلیکٹ کریں گے سیمی گورنمنٹ میں اگر آپ لوگوں نے کیا پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ میں کیا ہے تو یہاں پہ سیلیکٹ کریں گے اور اگر جو ہے آپ لوگ کسی دوسرے شعبے سے اس شعبے میں اپلائی کر رہی ہیں تو پھر این او سی ہے تو یاس پہ اگر نہیں ہے تو نو پہ کلک کریں گے تو ڈیر فرنڈز اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں نے اکیڈمی کولیفکیشن اب یہ جو ہے پوٹ کرنی ہے یہاں پہ جو ہے آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنی میٹرک کلاس کے کس سال جو ہے آپ لوگوں نے کس مہینے اور کس دیٹ کو پاس کی اپنا اپنا ریزلٹ کارٹ اور یا سند وغیرہ اٹھائیں اس کے نیچے جو ہے ڈیٹ لکھی ہوئی ہوگی تو یہاں پہ جو ہے آپ لوگ پوٹ کریں گے اس کے بعد جو ہے یہاں پہ آپ لوگ اپنے سبجیکٹ لکھیں گے اگر آپ لوگوں نے سائنس سے پاس کی ہے فیزکس کیمسٹری بائیو یا کمیٹر وغیرہ جو بھی ہے ہے اس کے بعد جو ہے یہاں پہ آپ لوگ اپنی پرسنٹیج لکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہاں پہ بورڈ یونیورسٹی کا نیم لکھیں گے اسی طرح آپ لوگ ایف ایف ایسی اور بی ایس فوریئر اور اگر آپ لوگوں کے زیادہ تعلیم ہے ایم فیل پی ایچ ڈی وغیرہ تو پھر اسی طرح سے آپ لوگ جو ہے فیل کریں گے اب اگر آپ لوگوں نے جو ہے مزید کوئی ڈگری یعنی کی ہوئی ہے جیسے کہ بیڈ وغیرہ ہے تو آپ لوگ جو ہے یہاں پہ اس کی جیٹ وغیرہ پٹ کریں گے اس کے ساتھ جو ہے یہاں پہ میجر سبجیکٹ لکھیں گے اور اس کے ساتھ جو ہے یہاں پہ آپ پرسنٹیج لکھیں گے اور اس کے ساتھ جو ہے بورڈ یا یونیورسٹی کو سیلیکٹ کریں گے یہ تمام فارم جو ہے فیل کر لینا ہے اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ جو ہے آپ لوگوں نے کیا کرنے ہیں اپنی ایک دت جو ہے فریش تصویر جس کا جو سائز ہے ایک ایم بی ہو ایک ایم بی سے کم ہو زیادہ نہ ہو وہ آپ لوگوں نے جو یہاں پہ اپلوڈ کر دینی ہے اس کے بعد جو یہاں پہ آپ لوگوں نے کیا کرنے ہیں جو آپ لوگوں کی ہائیسٹ ڈگری ہے ایم اے ایم ایسی یا بی ایس یا پی ایچ ڈی یا ایم فیل وہ آپ لوگوں نے جو اس کی تصویر یہاں پہ جو ہے لے کے اپلوڈ کرنی ہے اور اس کے بعد جو ہے لاست میں آپ لوگوں نے سب میٹ پہ کلک کرنے ہے تو یاد رہے کہ آپ لوگوں نے فارم سیمٹ کرنے سے پہلے چیک کر لینے ہے کہ کسی قسم کی کوئی مسٹیک تو نہیں ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے بالخصوص اپنا ایڈریس اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ لوگوں نے اپنا موبائل نمبر دیا ہے وہ آپ لوگوں نے اچھی طرح چیک کر لینے ہے تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے آپ لوگوں نے جو نمبر پروائیڈ کیا اسی نمبر پہ آپ لوگوں کو تمام طرح کے ایس ایم ایس ملیں گے کہ آپ لوگوں کا جو ہے ٹیسٹ کب ہے کس جگہ ہے اور اس کے بعد جو ہے اگر آپ لوگ اپنا پیپر کلیئر کر لیتے ہیں شارٹ لسٹ میں نام آ جاتا ہے تو آپ لوگ جو ہے انٹرویو کے لیے بلوائے جائیں گے اور انٹرویو کے لیے جب بلائے جائیں گے تو اس ٹیم جو ہے آپ لوگوں نے اپنی تمام ڈگرییاں جو ہے اوریجنل ساتھ لے کے جانی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو آپ لوگوں کی ڈاکومنٹس ہیں تو آپ لوگوں کی جتنے بھی ڈگرییاں ہیں ان تمام ڈگریوں کی آپ لوگوں نے کاپی کروانی ہے اٹیسٹڈ کروانی ہے اور وہ ل کہ جو ہے آپ لوگوں نے جو سنٹر ہے وہاں پہ پہنچ جانا ہے تو یہ سارا پروسیجر ہے جی کہ کس طرح سے آپ لوگوں نے گھر بیٹھے جو ہے آن لائن اپلائی کرنا ہے آئی ہوپ کہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے کافی زیادہ ہیلپ فل ہوئی ہوگی تو جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سب سے ہمبل ریکویسٹ ہے کائنلی چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہوگی ملاقات اپنا رکھیں دیر سرا خیال فی امانیل